کیجریوال کہتے ہیں کہ مجھے سہانبوتی ہے صدو صاحب سے صدو صاحب بن نہیں پائے مکھے منتری ان کی پارٹی ان کو نہیں توجہ دے رہی ہے تو مجھے سہانبوتی ہے سمپتی آپ کو جتا رہے ہیں کیجریوال صاحب کو کہو لور لور کرتے پھرتے تھے وہ کہ صدو ہماری طرف آ جائے صدو کیوں جائے گا ایسے دوگلے لوگوں کی طرف مطلب آپ کو بلانے کی کوشش کیوں مطلب ہر جگہ ہر جگہ پچھری بار ڈپٹی سی ایم بن جاؤ آج بھی آپ دیکھیں کانگریس کے ہی لوگ ہیں جو یہ اٹھائے گھوم رہے ہیں مجھے یہ بات بتائیے میں کیجریوال سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کس چیز پہ پنجاب وشواس کریں آپ کے آپ کے موڈل میں ایسا کیا ہے کیا نوکریہ آپ نے دلی میں دی آپ نے یہاں آکے کہا کہ مہلائیں اگر اٹھارا سال کے اوپر ہو جائیں گی اس کا مطلب پونے پانچ سال آپ کو پنجاب کی یاد نہیں آئی آپ کبھی یہاں نہیں آئے آپ ایسے ٹپکے جیسے عام ٹپکتائیں تھائیں کر کے اور پھر آپ نے آکے یہاں کہا کہ مہلاؤں کو ہم ایک ہزار روپے دیں گے تو ان سے پوچھئے اگر ایک مہلہ کو بھی انہوں نے دلی میں ہزار روپے دیئے ہوں میں ٹانگوں کے نیچے سے نکل جاؤں گا نمبر ایک نمبر دو کوئی ایک بھی مہلہ ان کی کیبینٹ میں ہے نمبر دو نمبر تین کوئی ایک بھی پنجابی ان کی کیبینٹ میں ہے نمبر چار ان کا ایس ویل کے اوپر کیا سٹینڈ ہے تو آپ دلی موڈل کو ایکسپوز کر رہے ہیں لگاتا ہے سمپل کوئی موڈل ہی مطلب ایک بات سمجھئے یہ دلی موڈل لے کے آئے تھے اور جھولے میں سے دلی موڈل جو ہے پھٹ کے جھولا وہ نیچے گر گیا پھر پنجاب موڈل لانا پڑا وہ بھی اگر نکل کرنی ہے تو اکل چاہیے ایک بات آپ سمجھ لیں میں یہ مانتا ہوں کہ وہ دلی کے موڈل پر کھڑا رہنا تھا میں نے کبھی بھی اس بات پر وہ نہیں کیا لیکن جب کوئی ایسی باتیں آکے کرتا ہے اور پل میں تولا پل میں ماشا فٹ سے بدل جاتا ہے اور اب کھڑا رہنا تھا نا اب دلی موڈل پر کھڑا رہنا تھا پوچھئے ان سے کسانوں کے لیے انہوں نے کون سی سبسڈی دیا تیرہ روپے کی بجلی دیتے ہیں دلی میں یہ انڈسٹری کو تیرہ روپے کی ہم نو روپے کی دیتے ہیں ہم کسانوں کو چودہ ہزار کروڑ روپے سبسڈی دیتے ہیں تمہارے یہاں چار کھیت ہیں چار کھیت آپ سمجھے یہاں ساٹھ پرسنٹ کسان ہے کیا ہے تم جو کسانوں کے لیے کرو گے کیا ہے تمہارا روڈ میپ یہ سب سمجھانا چاہیے کجریوال صاحب کو کجریوال کہتے ہیں کہ دوپلکٹ ہے کجریوال چننی دوپلکٹ آپ نقل کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چننی جو ہے پوری نقل کر رہے ہیں جو وہ اعلان کرتے ہیں وہ ہی چننی صاحب جا کے اعلان کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہاں کے اماندار آدمی ہیں انہوں نے کہا تھا شراب میں پرائیوٹائز نہیں ہونے دوں گا اور دلی کی کسی بھی گلی میں شراب کا ٹھیکہ نہیں ہوگا آج انہوں نے بلیک لسٹڈ اکالی دل کے ایم ایل اے دیپ ملہترہ کے ساتھ دو زون کی پولیسی کو پار کے چار زون کر دیا ہے اور اس کو سارا وہ ٹھیکہ دے دیا ہے پونٹی چڑھا کو ٹھیکے دے دیا ہے یہ کس طرح سے پنجاب کو بدلیں گے جو انہوں نے انانوسمنٹیں کر دی ہیں چاہے نوکریہ ہوں ایک لاکھ کروڑ کی تو کہاں سے لائیں گے یہ پیسہ وہ سمپن راجے ہے چونتیس ہزار کروڑ روپے بھارت سرکار دلی پہ خرچ تھی نو ہزار کروڑ روپے پولیس کا سات ہزار کروڑ انڈی ایم سی تین ہزار کروڑ روپے یونیورسٹیز کا یہ کہاں سے پھر دوسری بات گوڑے پہ چڑے ہو اپنے نام پہ الیکشن لڑتے ہو کیا پنجابی مر گیا کوئی گیرت من جس کے نام پہ یہاں الیکشن ہونی چاہیے وہ کہہ کے گئے اگلے ہفتے میں سی ایم آناؤنس کروڑا اگر وہ کریں گے وہ بات کی بات ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ پچھلی بار بھی یہ خود مکہ منتری بننے کے چکر میں تھے کمار وشواس نے اس بات کا پورا بھنڈا فوڑ کیا ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی میں ہی ان کو کہتا رہتا تھا کہ بارات تترو 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 کرتی ہوئی آپ کے در پہ کھڑی اور بہو پیپل تلے سو رہی ہے بتاؤ بتاؤ تمہارے گھر کے سامنے گھوڑا کھڑا ہے تمہارا لڑا کون ہے تمہارا دولا کون ہے یہ نہیں بتا پائے اس کا نقصان ہوا